ملتان میں شہر خورو نوش کے سرکاری نیرخنامہ غیر فعل منڈی اور دکانوں پر پھال اور سبزی فروشوں کے اپنے ہی دام ہے مارکیٹ میں عدر 600 چائرہ لسن 400 روپے کیلو فروغ سرکاری نیرخنامہ میں عدرک 540 لسن 246 روپے مقرر کیے گئے ہیں مزید تفصیلات سے میں اگاہ کریں گے شکیل سلطان جی شکیل بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی بلکل ملتان شہر میں خود صاحبی پر ایک سوالی نیشان ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے جو شیخ خورنوش کی سرکاری ریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہے اس کی قیمتیں جو ہیں وہ منڈی میں اور مارکیٹ میں دونوں جگہوں پر غیر فعل نتاتی ہیں کیونکہ منڈی کے ریٹ کچھ اور ہیں اور آگے دکاندار کے ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے وہ بلکل اسے کے برقص ہے اس حوالے سے دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ جس ریٹ پر منڈی سے خریدتے ہیں اسی ریٹ پر یہاں بیچیں گے تو اگر ہم تمام قیمتوں کی بات کریں آج کے جو تازہ قیمتیں ہیں ملتان میں ایشاک اور نوش کی سبزیوں میں جو تھائی لینڈ ادرک ہے وہ چھے سو میں فروکت ہو رہی جب اس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ پانچ سو چالیس ہے اس کے ساتھ جو دیسی لیلسن اس کی سرکاری قیمت دو سو چالیس ہے مارکیٹ میں چار سو رپے کلو میں فروکت ہو رہا ہے کیا تک عام ریڈیوں پر جو تھوک کے حساب سے لیسن فروکت ہو رہا ہے وہ بھی چار سو میں فروکت ہو رہا ہے تو جو ادرک اور لیسن ہے یہ پچھلے کئی ماہ سن کی قیمتیں جو ہیں وہ عام شہری کی پہنچ سے دور نگراتی ہیں اس کے ساتھ سبز مثالہ جات کی بات کریں تو پیاس جو ہے وہ ستر سے اٹھتر تک مقرر کیا گیا ہے ہر امیچ جو ہے وہ اٹھ سٹھ میں آلو بھی اٹھتر پی فی کلو میں ٹھماتر چھتیس پی کلو مقرر کی گئے جب کنکی مارکیٹ کی قیمتوں کی بات کریں تو ٹھماتر جو ہے وہ چالی سے ساٹھ کے درمیان میں فروکت ہو رہا ہے آلو اسی سے سو پی فی کلو تک پیاز اور ہری میر جو ہے وہ سو سے ایک سو بیس کے حساب سے مارکیٹ میں فروکت ہو رہی ہیں جبکہ اروی جو ہے وہ چار سو میں دستیاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھنڈی جو ہے وہ بھنڈی اور ٹینڈا جو ہیں وہ دو سو میں فروکت ہو رہے ہیں پھلوں کی بات کریں تو پھلوں میں کیلے ایک سو بیس ایک سو ساٹھ پی درجن جبکہ سرکار قیمت ایک سو ساٹھ ہے اس کے ساتھ جو سیب ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کی سرکار قیمت دو سو سی تک مقرر کی گئی ہے کیونکہ اقسام مختلف ہیں کالیٹی بھی ہے لیکن مارکیٹ میں سیب ان دنوں کم دستیاب ہے لیکن قیمت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چار سو تک ہے اس کے ساتھ موسمی پھنوں کی بات کریں خربوز پچاس پہ کلو میں خربوز ایک سو بیس پہ فی کلو میں جبکہ فالسو اور آڑو جو ہیں وہ کوالیٹی کے حساب سے کم سے کم دو سو زیادہ سے زیادہ تین سو تک پروکت ہو رہے ہیں اس کے ساتھ چیکن کی بات کریں آج چیکن کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے کل تین سو پیاسی تھی آج چار سو تیس رپے کلو تک جی کر پہنچ گیا ہے جبکہ فارمی انڈے پرچور مارکیٹ میں دو سو چھپن رپے کلو مقرر کیے گئے ہیں تو یہاں پہ تمام جو قیمتیں ہیں سرکاری اور مارکیٹ کی ان کے ترمیان ایک فرق جو ہے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے عام شہریوں سے یہ سوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ان کا ذلہ انسامیہ سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ خود ساکتہ مہنگائی کو کم کریں تاکہ عام شہری کم داموں پر خریداری کر سکیں جی شکل سلطان بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے